بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو سیولد رویین انڈر سیکشن ون فیفٹین سی پی سی انیس سو اٹھ ایک ایسا اختیار ہے جس کے تحت عدالتِ عالیہ اپنی ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کا جائزہ لیتی ہے اور ان فیصلوں کے اندر مجود کسی غلطی کی درستگی کرتی ہے نگرانی کا حق بنیادی طور پر ایک استحقاق ہے جو کسی فریق کو عطا کیا جاتا ہے نگرانی کے لفظی مہنی کسی ریکارڈ کا اثر نو متعلیہ کرنا ہے اور ریکارڈ کا متعلیہ کرنے کے بعد اس ریکارڈ میں سے غلطیوں کو درست کرنا ہے اب بات کرتے ہیں سیکشن ایک سو پندرہ سی پی سی انیس سو اٹھ کی سیکشن ایک سو پندرہ کہتی ہے کہ ہائی کوٹ اس بات کی اتھارٹی رکھتی ہے کہ کسی ایسی عدالت کا ریکارڈ طلب کرے جو اس عدالت کی طرف سے فیصلہ کیا گیا ہو اور وہ عدالت جس نے وہ فیصلہ کیا ہے وہ ہائی کوٹ کے ماتحت ہو اور اس کوٹ میں اس فیصلے کے خلاف اس سے اپر کسی کوٹ میں اپیل نہ دائر ہو سکتی ہو اور ماتحت عدالت کے فیصلے سے یہ ظاہر ہو کہ وہ فیصلہ ماتحت عدالت نے جس احتیار سماعت کے اندر رہتے ہوئے کیا ہے بنیادی طور پر وہ احتیار سماعت اس سیول ماتحت کوٹ کو حاصل نہیں تھا یا جو احتیار اس کو حاصل تھا ماتحت سیول کوٹ نے اس احتیار کو استعمال نہیں کیا یا اس ماتحت سیول کوٹ نے احتیارات کو استعمال کرنے میں کوئی خلاف قانون کاروائی یا کوئی بے ذابطگی کی ہے تو دین کیا ہوگا انڈر سیکشن وان فیفٹین سی پی سی انیس سو آٹھ ہائی کوٹ جو ہے ایسا حکم صادر کرے گی جو اسے مناسب لگتا ہے بشرتے کے جب ایک شخص اس زیلی دوحہ کے تحت ایک سو پندرہ سیکشن کی سب سیکشن وان کے تحت اپلیکیشن دیتا ہے اور اس اپلیکیشن کے ساتھ تمام دعویہ جواب دعویہ پلیڈنگز تمام ڈاکومنٹیشن دستاویزات جو ہیں جو ماتحت ادا سیول کوٹ جو تھی اس کے حکم کے ساتھ وہ اس میں اس اپلیکیشن میں جمع کروائے گا اور وہ سیکشن ایک سو پندرہ سب سیکشن وان کے تحت وہ دائر کرے گا اور ہائی کوٹ ان وجوہات کی بناب کے علاوہ ماتحت عدالت کا ریکارڈ مگوائے بغیر بھی اپنا فیصلہ جو ہے وہ کر سکتی ہے یہ ہائی کوٹ کے پاس پاور جو ہے وہ سو موٹو کی ہے اب ہم چلتے ہیں سیکشن ایک سو پندرہ کی سب سیکشن ٹو کی طرف سٹیچوٹ کہتا ہے کہ مزید ایک پرویزو دے رہا ہے مزید شر جو اپلیکیشن ہے فار در ویان آف تا کیس وہ نوے دن کے اندر اندر داہل کرنا ہوگی یعنی جس دن ماتحت سیول کوٹ نے فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کے نوے دن کے اندر اندر لیمیٹیشن جو ہے وہ سیکشن ایک سو پندرہ کے سب سیکشن وان کے اندر ہی دی گئی ہے اور جو اس فیصلے کی نقل تین دن کے اندر مہیا کرے گا یعنی اس فیصلے کی نقل جو ہے جو ماتحت عدالت نے دیا ہے وہ تین دن کے اندر اندر اس کی نقل مہیا ہوگی اور اس کے بعد پھر نوے دن کے اندر اندر وہ رویئن دائر کرنی ہوگی اور ہائی کوٹ ٹائم فریم دیتی ہے کہ ہائی کوٹ اس نگرانی کو چھ ماہ کے اندر اندر نبٹائے گی یہ ہے سیکشن ایک سو پندرہ کی سب سیکشن وان ہے اب معاملہ ہے سب سیکشن ٹو کا سب سیکشن ٹو میں جو احتیار اپنی ماتحت سیول کوٹس کے حوالے سے ہائی کوٹ کو تھے اسی طرح زلی کوٹس کو اپنی ماتحت سیول کوٹس کے تحت جو ہے نگرانی کے احتیارات دیے جا رہے ہیں سیکشن ایک سو پندرہ سب سیکشن ٹو کیا کہتی ہے کہ زلی عدالت اپنی کسی ماتحت سیول عدالت کے کسی فیصلے کے بارے میں وہی احتیارات کو استعمال کر سکتی ہے جو سب سیکشن ون کے تحت ہائی کوٹ کو حاصل ہیں اور وہ فیصلہ جو رویین میں آ رہا ہے یہ بات تہشدہ ہے کہ وہ ایسا فیصلہ ہونا چاہیے جس میں اپیل دائر نہیں کی جا سکتی اور اس کے علاوہ سبجیکٹ میٹر جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا کہ جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کی جو رقم یا جو منیٹری جوریسٹکشن ہے وہ عدالت کے احتیار سماعت جو ہیں عدالت اپیل کے وہاں سے اس کے باہر نہیں جانی چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیکشن ایک ایک سو پندرہ کے سب سیکشن تھری کی سب سیکشن تھری کہتی ہے کہ اگر ڈسٹرک کوٹ کے احتیار سماعت کے اندر کسی مقدمے کے سلسلے میں اندر سب سیکشن ون کی ہائی کوٹ زلی عدالت کو کوئی اپلیکیشن کوئی درہاست پیش کی گئی ہے تو ایسی کوئی مزید درہاست اس میں سے کسی عدالت کو پیش نہیں کی جائے گی اس کے بعد سب سیکشن فور کیا کہتا ہے کہتا ہے کہ زلی عدالت کی طرف سے زلی دفعہ جو سب سیکشن ٹو ہے اس کے تحت سادر کردہ کسی حکم کے نگرانی کا جو حکم دیا جا رہا ہے نگرانی کے تحت جو فیصلہ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ہائی کوٹ بسیقہ نگرانی مقدمہ کی سماعت نہیں کرے گی بلکہ اس نگرانی کے خلاف اگر اس نے جانا ہے تو دن اپیل میں ہی جائے گا نگرانی کے اوپر نگرانی میں نہیں جائے گا دوستو یہ تھی چند چیزیں جو سب سیکشن وان طلب کر سکتی ہے جو کسی مقدمہ کی کاروائی جو کسی ایسی عدالت کی طرف سے مقدمہ کا فیصلہ ہوا ہے جو ہائی کوٹ کے ماتحت ہو اور اس فیصلے میں کوئی اپیل نہیں کی جا سکتی تو ہائی کوٹ آف دا پروینس ہے انڈر سیکشن وان فیفٹین روین کی جوریس سیکشن استعمال کرتے ہوئے مناصف فیصلہ ساتر کرے گی اب بات یہ ہوتی ہے کہ سیکشن ایک سو پندرہ ہے اس کے بنیادی طور پر ہم نے دیکھا کہ تین حصے ہیں پہلا حصہ جو ہے عدالت نگرانی کے احتیارات کے تحت جو ہے مداحلت سے مطلقہ ہے کہ جو زیر غور فیصلہ ہے ایک decided case ہو اور وہ جو جس court نے اس کو decide کیا ہے وہ عدالت نگرانی کے ماں تحت ہو اور اس فیصلے کے خلاف کتی صورت کوئی اپیل دائر نہ ہو سکتی ہو یہ بات ہے معاملہ اب بات آ جاتی ہے کہ نگرانی کی وجوہات کیا ہوں گی نگرانی کی وجوہات اس طرح ہوں گی کہ ماتحت عدالت جو ہے اس نے ایسے احتیارات کا استعمال کیا ہے جو اس کے پاس نہیں تھے جو حاصل شدہ اس کو احتیارات تھے اس نے ان کا استعمال نہیں کیا اور اگر استعمال کیا ہے تو اس میں بے ذابطگی کی ہے مثلا ناقابل اپیل آرڈر کے خلاف اپیل کی سماد کرنا جو ہے وہ ایک ایسا اختیار ہے جو اس کو حاصل ہی نہیں ہے لیکن اب وہ اپیل آرڈر نہیں ہے لیکن اس نے اپیل کی سماد کر لی ہے اور اختیار سماد کو استعمال نہیں کرنا وہ اس طرح سے ہے کہ کسی ارجرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی ہے خلط حکم دے دینا جو ہے یعنی اس کو استعمال اپنے اختیارات کا نجائز استعمال کے زمرے میں آئے گا اب جو رویئن ہے اس کے دو معاملات ہیں دو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ایک ہے رویئن ایٹ سو موٹو سو موٹو جو ہے عدالت نگرانی جو ہے اس کے اختیارات سو موٹولی بھی سیکشن ایک سو پندرہ کہہ رہی ہے کہ استعمال کیے جا سکتے ہیں ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں دوسرے فریق کو نوٹس کیا جا سکتا ہے اور دوسرے فریق کو سننے کا موقع بھی دیا جا سکتا ہے اور سپیسفک ٹائم یہ کیا گیا ہے کہ نوے دن کے اندر اندر اگر رویین آ جاتی ہے تو چھ ماہ کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے بعد اپلیکیشن اف رویین متاثرہ فریق جو ہے وہ خود بھی اگر عدالت سو موٹو نہیں لے رہی دین متاثرہ فریق بھی جو نگرانی میں اپلیکیشن دے گا لیکن وہ اس فیصلے کے نوے دن کے اندر اندر ہی دے سکتا ہے یعنی جو بھی اس فیصلے سے متاثر ہو اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے نگرانی جو ہے اس کے لیے ٹائم فریم جو ہے وہ نوے دن ہے اپلیکیشن دینے کے لیے اور متحت عدالت فیصلے کی جو نقل ہے وہ تین دن میں مہیا کرے گی یعنی اگر نگرانی کا کوئی فیصلہ کوئی بھی کوٹ کر رہی ہے اور پارٹی نگرانی میں جا رہی ہے تو ماتحت عدالت جو ہے کسی بھی فیصلے کا نقل جو ہے وہ مہیا کرے گی اور نوے دن کے اندر ماتحت عدالت کے فیصلے کے خلاف نگرانی اور ہائی کوٹ کے اندر اس کا فیصلہ مہیا ہو جائے گا اس کے بعد ذلی عدالتوں کو وہی احتیارات حاصل ہیں نگرانی کے تحت جو ہائی کوٹ آف پروینس کو سب سیکشن وان کے تحت حاصل ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھے گا کسی اپی لیبل جو آرڈر ہے یا ڈگری ہے اس کے خلاف رویئن نہیں ہو سکتی نگرانی جو ہے یہ انصاف کے تقاریزوں کو پورا کرنے کے لیے ایک آلٹرنیٹ ریمیڈی پروائیڈ کر رہی ہے متاثرہ فریق کے نقصانات کی تلافی چاہتی ہے اور اختیارات کے غلط استعمال کو روکنا چاہتی ہے اور جو ماتحت عدالتیں اپنے فیصلوں میں منمانیہ کرتی ہیں ان کی اصلاح چاہتی ہے اور سیکشن ایک سو پندرہ کے تحت جو عدالت آلیہ ہے اور عدالت زلا جو ہے اس کو ڈسکریشنی جورسٹکشن حاصل ہے اور عدالت ان اختیارات کو مناسب صورتوں میں استعمال بھی کر سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں جناب بات یہ ہے کہ نگرانی کے اندر کسی ماتحت عدالت کا ریکارڈ طلب کر کے اس کی سلاح کی جاتی ہے اگر ماتحت عدالت نے اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے جو کہ وہ مجاز تھی ان کو اختیارات کی یا اس نے اپنے اختیارات کو غلط استعمال کیا ہے تو عدالت نگرانی اس فیصلے کوئی درستگی کا حکم سادر کرے گی اور اگر کوئی بے زابط کی اپنے اختیارات میں اس نے کی ہے تو تب بھی وہ درست کی جا سکتی ہے معاملہ یہ ہے کہ قانون یہ چاہتا ہے کہ انصاف قبول بالا ہو اور ماتحت عدالتوں کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے ان کے فیصلوں کو ریوائز کیا جا سکے اور ان کو منمانیہ نے کرنے دیا جائے تاکہ عواملناس کو انصاف فرہم کیا جائے یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی ہے 1979 پی لہور ہائی کورٹ پیج ہے 782 میں اگر کسی ماتحت سیول کورٹ نے غلط فیصلہ کیا ہے قانون سے بالا تر ہو کے فیصلہ کیا ہے کسی قانون کو نظر انداز کر دیا ہے صحی قانون کا اپلائی نہیں کیا اس نے اطلاق کی قانون کا نہیں کیا یا جو ہائی اپ کورٹ ہیں اعلیٰ عدالتوں کی جو پریسی دنٹ ہیں سیٹیشن ہیں ان کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو جو رویینل کورٹ ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ ایسے فیصلے کو منصوب کر دے انڈر سیکشن ایک کرتے ہیں کہ نگرانی میں ماتحت سیول کورٹ نے اپنے اختیارات اگر غیر منصفانہ استعمال کیے ہیں یا اپنے اختیارات میں تجاوز کرتے ہوئے مانمانین کے ساتھ فیصلہ کیا ہے یا بعض اوقات الزام لگایا جاتا ہے کہ جائز صاحب جناب کوئی سیٹنگ ہو گئی یا پارٹی سے اور کوئی ایسا فیصلہ سامنے آ جاتا ہے صفحہ مثل کے اوپر تو اس کے خلاف رویان میں وہ فیصلہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور یہ بات انٹرپٹ پی کی گئی ہے 2001 MLD پیج 834 میں اور ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ نگرانی کے جو اختیارات ہیں اس میں جو فیٹس آف تا کیس وہ عدالت کی جوریسڈکشن بنتی ہے دین وہ اس کو برویقار لائے جا سکتا ہے ادروائز نہیں لائے جا سکتا نگرانی جو ہے بنیادی طور پر ایک تو حکم کسی آرڈر اور کسی ڈگری کے خلاف ہے اور ایک کسی انٹیرم آرڈر کے خلاف بھی نگرانی ہوتی ہے ہر ایک انٹیرم آرڈر کی نگرانی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جو انٹیرم آرڈر ہے وہ کیس ڈیسائیڈ کے زمرے میں نہ آتا ہو یعنی اس انٹیرم آرڈر کی بابت پکا فیصلہ نہ ہو چکا یہ بات انٹرپرٹ بھی کی گئی تھی نائنٹی نائنٹی ایٹ نل آر سی ال ج پیج ہے فور تری زیرو میں اب بات ہے کہ سیکشن ایک سو پندرہ واضح کر رہی ہے کہ نگرانی میں یہ ضروری ہے کہ فریقین کی پلیڈنگز کی نکول اب عدالت ماتحد کا فیصلہ اس کی نکل مطلقہ دستویزات نکول جو ہیں وہ تمام حتیٰ کہ شہادت فریقین ہر چیز جو ہے پوری مسد کا نکل شامل کی جانے چاہیے کیونکہ نگرانی میں جو رویجنل کوٹ ہے وہ ریکارڈ کو طلب نہیں کرتی ریکارڈ طلب نہیں کرنا اس نے اسی کو دیکھنا ہے جو اپلیکیشن کے ساتھ آپ نے ڈاکومنٹس لکھائے ہیں یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی ہے ایک فیصلے میں جو ریپورٹ کیا گیا ٹو آزن کے اوپر کوٹ فیس اتنی ہی لگتی ہے جتنی کے کسی دعوے کے اوپر یا جتنی کسی اپیل کے اوپر لگتی ہے سیم ایز اتنی ہی کوٹ فیس جو ہے وہ اس نگرانی پر لگے گی یہ بات آرٹیکل ون شیڈیول ون کوٹ فیس ایک جو ہے یہ واضح کرتا ہے اس کے بعد اگر کوئی ایسا انٹیرم آرڈر ہے جو کہ decided کیس کے سمرے میں آتا ہے کہ یہ انٹیرم آرڈر کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کے خلاف اگر نگرانی میں جانا ہے تو پھر پندرہ روپے کا کوٹ فیس لگے گا اس کے بارے میں جو وضاحت ہے وہ آرٹیکل ٹویل شیڈول ون کوٹ فیس سیکٹ جو ہے اس کو واضح کر رہا ہے اب دوستو لیمیٹیشن کی جہاں تک بات آتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ سیکشن ایک سو پندرہ کے اندر ہی لیمیٹیشن واضح کر دی گئی ہے کہ نگرانی جس ڈگری یا جس ڈیسائٹیڈ انٹیرم آرڈر کے خلاف نگرانی میں جا رہے ہیں اس کے نوے دن کے اندر اندر آپ نے اس کو دائر کرنا ہے نگرانی کو اور اگر نوے دن کے بعد وہ نگرانی دائر کی جا رہی ہے تو دین جناب خارج ہو جائے گی کیونکہ قانون سٹیچوٹ واضح کر رہا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ سیکشن فائی جو ہے کنڈونیشن آف ڈیلے جو ہے لیمیٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ جو ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی قانون واضح کر رہا ہے کہ جناب اب کوئی رائت نہیں برتی جائے گی جب واضح کر دیا ہے قانون نے یہ بات انٹرپیٹ پی کی گئی ہے دو تھاؤزن ٹو اسی ایم آر پیج سیکس سیون ون میں اور ٹو تھاؤزن ٹری اسی ایم آر پیج ون سیونٹی سیکس میں اب پرویزو سیکشن جو ہے ایک سو پندرہ سی پی سی اس کو واضح کر رہا ہے دین اگر ہم اس چکر میں آ جاتے ہیں کہ جناب سیکشن فائی جو ہے کنڈونیشن آف ڈیلے نگرانی کے اوپر آ جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہی قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے اور یہ بات انٹرپیٹ واضح بھی کی گئی کہ سیکشن فائی جو کنڈونیشن آف ڈیلے ہے سیول رویئن کے حوالے سے کتی صورت سامنے نہ لائی جائے یہ بات ٹو تھاؤزن ایٹ سی پیج سکس ٹو ایٹ میں اور ٹو تھاؤزن ایٹ ایم آل دی پیج نائنٹی ون میں اور اس میں یہ واضح کی گئی ہیں یہ تمام چیزیں تو دوستو یہ تھی نگرانی کے حوالے سے چند باتیں اب چلتے چلتے ہم ایک اور بات جو ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے کہ کوئی ایسا انٹیرم آرڈر کوئی ایسا انٹیرم آرڈر جو کہ کیس ڈیسائیڈڈ کے زمرے میں آتا ہے اس انٹیرم آرڈر کا فیصلہ ہی ہو چکا ہے وہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے اب وہ ڈیسائیڈ جو انٹیرم آرڈر ہے اس کے خلاف ہم جب نگرانی میں جائیں گے انڈر سیکشن ایک سو پندرہ تو کیا اس پہ قانون کہتا ہے اس حوالے سے جو بہت اچھا ایک فیصلہ ہے نائنٹی پی ایل ڈی میں یہ ریپورٹ ہوا ہے لاہور ہائی کوٹ کا فیصلہ اور یہ پیش تھا فور نائنٹی ٹو میں اس میں کہا گیا تھا کہ ہر ایک انٹیرم آرڈر کے خلاف نگرانی نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک وہ انٹیرم آرڈر کیس ڈیسائیڈ کی تعریف میں نہ آتا ہو باقی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی ہو کیس ڈیسائیڈ کی تعریف کے اندر نہ آتا ہو اس وقت تک اس کے خلاف نگرانی نہیں آئے گی اور کسی واقعات پر عدالتی فیصلہ جس میں کوئی متنازع امور زیرے گھور لائے گئے ہوں اور وہ انٹیرم آرڈرز کے دیسائیڈ ہے انٹیرم آرڈر کا وہ کیس دیسائیڈ کے زمرے میں آئے گا اور یہ بات دیسائیڈ کیس ان ریفرنس انٹیرم آرڈر جو ہے اس کی انٹرپٹیشن نائنٹی نائنٹی سری پی الڈی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پیج ہے وان زیرو نائن میں اور نائنٹی نائنٹی نائن سی پیج وان فورٹی ٹو ہے اس میں یہ واضح کیا گیا کہ اگر کوئی انٹیرم آرڈر ہے اس وقت تک اس کے خلاف نگرانی نہیں آئے گی جب تک وہ کیس دیسائیڈ کے زمرے میں نہ ہو اور کیس دیسائیڈ کی واضح طور پر دیفینیشن ان کیس لاز میں رائٹس جو ہیں وہ پارٹی کے وہ انٹیرم آرڈر کے حوالے سے وہ بھی اس انٹیرم آرڈر کے فیصلے میں واضح ہو گئے ہیں اب بات اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ نل آر نائنٹین ایٹی ٹو سیول ٹری ٹو نائن یہ ایک کیس لا ہے جو واضح کرتا ہے کہ انٹیرم آرڈر جو کہ فری کین کے رائٹس کو ڈیٹرون کر رہے ہیں وہ کیس ڈیسائیڈ کے زمرے میں آئیں گے اور ان کے خلاف نگرانی جو ہے وہ منٹینیبل ہے اور نگرانی کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد بعض ایسے انٹیرم آرڈر جو کہ قابل نگرانی نہیں ہیں تو اس کے حوالے سے بھی واضح کیا گیا جو حصول سامنے رکھے جا سکتے ہیں وہ ریپورٹ کیے گئے تھے پی ایل جی سپریم کورٹ پیج ہے 2009 میں اور اس میں واضح کیا گیا کہ درمیانی جو حکم ہیں انٹیرم آرڈرز جو ہیں وہ قابل نگرانی نہیں ہیں اور درمیانی حکم کے خلاف نگرانی عدالت کے ثواب دیدی اختیارات ہیں اور اسے شاز و ناظر ہی منصوب کیا جا سکتا ہے یعنی یہ بنیادی طور پر ڈسکریشن آف کوٹ ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ٹوٹل ایک سو پندرہ جو ہیں سب سیکشن وان ٹو ٹری اور سارے ہی سارے ڈسکریشن ہیں اور دوستو جو انٹیرم آرڈرز کی جو کیس جس آرڈرز کے زمرے میں آتے ہیں ان کے خلاف جب بھی نگرانی دائر کریں گے تو اس پہ پندرہ روپے کا کوٹ فیس لگتا ہے یہ چند باتیں تھیں رویین جو سیول کیسز میں ہم کرتے ہیں انڈرس سیکشن ایک سو پندرہ اس کے حوالے سے میں نے سوچا اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرتا ہوں بہت شکریہ آپ اللہ حافظ